یہ اس کا حق ہے وہ سب سے پہلے اس کو جعبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو یہاں تک عبارہ ہے کہ تم سلام کرو جس کو پیچانتے ہو اس کو اور جس کو نا پیچانتے ہو تو اس کو بھی سلام کرنا ہے اس میں پیچان کی جورت نہیں ہے آپ کو جائدی طور پر لگ رہا مسلمان ہے آپ کو سلام کرنا ہے بہترین یہ اسلام ہے اس کے تعلق سے جو ہے سعی بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6236 کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کھانا کھلانا اور اس سے سلام کرنا جسے تم پیچانتے ہو اور جسے تم نہیں پیچانتے ہو یعنی بہترین اسلام جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی یہ نہیں بتایا کہ نمازی ہو جائے روزہ رکھے یہ حج کرے پہلے کیا بتایا کہ بہترین اسلام یہ سب سے بہترین خانہ کھلانا اور آج مسلمان اس سے دور ہیں سب سے اہدہ دور مسلمان ہیں جبکہ ان کا فریجہ ہے ان کو کھلانا ہے اتنا قرآن نے اوبھارا ہے کھلانے کے لیے جگات کے لیے یتیموں کے لیے گروبتی کے لیے کہ ان کو کھانا کھلا ہو پہنا ہو لیکن آج مسلمان سب سے اہدہ دور تو سب سے بہترین اسلام یہی ہے کہ کھانا کھلا ہو اور اس کے بعد سلام کرنا جو پیچانتے ہو چاہے نہیں پیچانتے ہو تو یہ کہ آج ہم سلام تو کرتے ہیں لوگ لیکن سلام کیا کرتے ہیں تو مطلب ہی کرتے ہیں وہ جس سے زیادہ مطلب ہوتا ہے یعنی کس سے اداہ لینا ہو یہ بڑے صاحب ہیں مولے کا بڑا ہے رسوق دار ہے تو اس سے پھر اوچہ سلام کرتے ہیں دوسرے سے تو بھائی وہ ملا کہ السلام علیکم تو اشارہ کر کے نکل جاتے لوگ لیکن وہ حضرت جا رہے ہیں کہ جو رسوق دار ہیں تو ان سے تو حضرت السلام علیکم ان کو پورا کیا جائے گا آج تو لوگ کہہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو پھر اوچہ سلام کرتے ہیں دیکھ دیکھ کر سلام کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے جانے پچھانے سلام کریں تو دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سکل صورت ہمارا ہو لیا ہمارا کردار ویسہ نہیں رہا جس سے ہم کو پچھان جائے کہ ہم مسلمان تو پھر بھی ہم ایک دوسرے سلام نہیں کرواتے اور اس کے بعد جماعت کے مسئلے ایک دوسرے جماعت والے وہ سلام نہیں کرتے کہ بھئی اوس فلا جماعت کا میں اس کو سلام نہیں کروں گا اس سے سلام کرنا یہ ہے اس سے سلام کیا تو عجاب پڑے گا اس کو جواب دیا تو یہ ہوگا مطلق تمام چیزیں جبکہ قرآن میں خود اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں کیا اس کے اندر جب تم کو سلام کیا جائے تو تم جواب دو یہاں تک قبارہ گئے لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جماعت جماعت تو اس میں جواب نہیں دیتے جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر واضح کیا کہ اس میں کوئی جماعت کا اور کسی کا فرق نہیں کیا اس کو جواب دینا ہے